اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین آج آپ کے ساتھ اید سپیشل میں بہت ہی چٹ پٹے مزیدار قسم کے بیف چٹکارہ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی دعوتوں میں بنانے کے لیے یہ بہت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی گریل یا اون کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو ہم بہت ہی آسانی سے پین میں تیار کریں گے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چٹکارہ کباب بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر پانسو گرام بیف کے کیمے کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ نے ایک بار اچھی طرح سے چوپر میں گھما لینا ہے اس ریسپی کے لیے کیمے کا فائن ہونا بہت ضروری ہے اب ہم اس میں ایک اور ایک چتھائی ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں کٹا ہوا زیرہ بھی شامل کرنا ہے ایک چتھائی ٹی سپون سے تھوڑا کم ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں اناردانہ پاودر بھی شامل کرنا ہے تین چتھائی ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں کٹی ہوئی لال مچیں بھی شامل کریں گے کبابوں کو سافٹ بنانے کے لیے ہم اس میں دو چھٹکی کے برابر بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں گے آدھر ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں کٹی ہوئی ہری مچیں بھی ڈال دینی ہے آدھی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں حلدی شامل کریں گے اور ڈے ٹیبل سپون ہم اس میں لہسن اترک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اب دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں بریٹ کرمز کا استعمال کریں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں فریش لیمن کا جوس بھی ڈال دینا ہے ایک بڑے سائز کی پیاس کو باریک چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کر اس میں ڈال دیں گے اور آدھا کپ کے برابر باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اب ان تمام چیزوں کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس بریٹ کرمز نہ ہوں تو آپ لوگ ایک سے دو بریٹ کے سلائسز کو چوب کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب کیمے کے مکسٹر کو کور کر کے فریش میں کم سے کم تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد کباب تیار کریں گے اور کباب تیار کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پانی کی بدت سے اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں کیمے کا مکسٹر لیں گے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کر یک جان کریں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کی مدد سے اس کو فریش کرتے ہوئے کباب کی شیپ دیں گے کباب کا سائز آپ نے شامی کباب سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے اس ریسیپی سے آپ چودہ سے پندر کباب آسانی سے بنا سکتے ہیں ان کبابوں کو آپ بنا کر فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب کباب کو فرائے کرنے کے لیے ہم پین میں تیل ڈالیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اب اس میں ایک ایک کر کے کباب ڈالیں گے اور ان کو بھی آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے دینا ہے تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی آپ نے تین سے چار منٹ تک کے لیے پکانا ہے بس خیال رکھئے گا کہ کباب کو فرائے کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا زیادہ تیل کا استعمال کرنا ہے جب کباب پہ آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آ جائے تب آپ لوگوں نے ان کو نکال لینا ہے چونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا اور لیمو کا استعمال کیا ہے جو کوئی کباب کو گلانے کا کام کرے گا سات سے آٹھ منٹ میں کباب ہمارے پرفیکٹلی بن کر تیار ہو جائیں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور کتنے بیسک مسالوں کے ساتھ ہم نے یہ مزیدار چٹ پٹے چٹ خارہ کباب تیار کیے ہیں بس ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ کباب کا سائز آپ نے شامی کباب سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو یہ خود با خود سے شرنک ہو جائیں گے اب میں آپ کو یہاں پر ایک کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر پرفیکٹ ٹینڈر اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارا اندر تک پک چکا ہے اور یہ ڈرائے بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی مزیدار لا جواب یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں بس اب آپ لوگوں نے بھی میرے کہنے پر اس ریسپی کو اس عید پر ایک پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو میری باقی کی تمام ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ